css competitors now today we will discuss the constitution of the paکستان constitution of paکستان کے انتراج ہم four articles جو ابھی discuss کریں گے constitution کے لئے first of all we have a brief introduction constitution of paکستان جو ہے اس کی یہ 14th august 1973 کو implemented کیا گیا constitution of paکستان اس کے total جو ہیں وہ 280 articles ہیں اور 12 chapters ہیں آج کی lecture میں ہم اس کے four articles discuss کریں گے first of all جو ہے وہ پہرا article جو ہے وہ ہے the republic and its territories سب سے پہلے جو ہے republic جو ہے جو پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے republic ہے means that republic کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت ہے جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ اپنی representatives جو ہیں ان کو choose کرتے ہیں اور وہ ان کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں ان کے لئے policies بناتے ہیں اور اس طرح سے یہ ڈیموکرسی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو نام ہے بھورا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے بعد جو territories کے بات کی جائیں تو اس کے اندر جو ہیں وہ provinces ہیں چچار provinces ہیں بلوچستان خیبر وقت انخواہ پنجاب انسل according to the constitution and جو اسلام آباد ہے وہ اس کی territory جو capital ہے دار الحکومت جو ہے وہ اسلام آباد ہے اس کے بعد جو territories ہیں یہاں پہ وہ territories جو ہیں annex کی گئی ہیں جو include کی گئی ہیں اور جو further annex ہوں گے وہ سب بھی include ہیں according to the constitution اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو parliament ہے جو مجلے سے شورہ ہے یہ ایک جو قانون بناتی ہے وہ new states کو according to the law یہ new states کو add بھی کر سکتی ہے اور ان کو نکال بھی سکتی ہے means that جیسے کہ فارٹا ہے وہ پہلے جو ہے 25th amendment سے پہلے جو ہے وہ اس کا part نہیں تھا لائدہ تھا اس کے بعد 25th amendment کے بعد جو ہے وہ KP کا part بنا تو یہ کیا کرکون کرتا ہے یہ parliament کرتی ہے parliament add بھی کر سکتی ہے according to the constitution جو ہے وہ اس کے انتر amendment means that اس میں according to the constitution اس میں add بھی کر سکتی ہے اس کو نکال بھی کر سکتی ہے تو یہ اس کے اختیارات میں شامل ہے اس کے بعد جو اسلام to be straight religion جو ہے وہ according to constitution جو ہے وہ اسلام ہی پاکستان کا جو ہے وہ religion ہوگا اس کے بعد جت objectives resolution یہ بات کے گئی ہے کہ قرارداد مقاسط کے جو ہے وہ according to the article 22A جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے constitution کے اندر اس کے تمام objectives کو constitution کے اندر شامل کیا گیا ہے اور یہ ہم جو ہے ان سارے articles کے ہم last جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور according to article 2a اس کو شامل کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے elimination of the exploitation کہ ہر قسم کی اکورڈن ٹو آرٹیکل ٹی ہر قسم کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو انڈیویجنز ہیں ان کو انکو فنڈیمنٹل رائٹس دی جائے دیمورکلسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو ان کی ابیلیٹی کے مطابق جتنا وہ کام کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو ان کو حقوق دے جائیں کوئی انفیریئر ہو نہ کوئی سپیریئر ہو تو ہر کسی کو جو برابر رائٹس دے جائیں کوئی ایکسپلائٹیشن کسی کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی شعبے کے اندر کسی قسم کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا اور اس کو یقینی بنانا یہ الیمینیشن فیصدر انشائل ایرٹیشن کہتا ہے اس کے بعد جو ہے اکورڈنٹو آرٹیکل پورڈ قانون کے مطابق ہر قسم کو انڈیویزیل رائٹس کو یقینی بنایا جائے آرٹیکل 4 is about the individual right so to enjoy the protection of law to be treated in accordance with the law ہر قسم کو جو ہے وہ قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ سب برابر ہیں اور یہ حق کوئی کسی سے نہیں چین سکتا کسی بھی سیٹیزن سے نہیں چین سکتا انہوں نے میرے کا مطلب ہے کہ نہیں چین جا سکتا wherever he may be وہ کہیں بھی ہو اور کوئی بھی person جو پاکستان میں ہو ہر یہ قانون سے پہ لاغو ہوگا کہ اس کو fundamental rights دی جائیں گے اور اس کے حقوق اسے نہیں چینے جائیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ no action detrimental to life کہ کوئی بھی ایسا action نہیں perform کیا جائے گا جو کہ ایک انسان کی جو life ہے اس کی liberty ہے اس کی property ہے اس کے لیے نقصاندہ ثابت ہے اس کے لیے خطرہ بنی ایسا کچھ نہیں ہوں گا اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے کوئی بھی person جو ہے اس کو نہیں رکا جائے گا in accordance کہ اگر وہ جو ہے وہ کچھ کام کر رہا ہے وہ اگر لا نے منع نہیں کیا تو اس کو کوئی بھی نہیں منع کر سکتا second way یہ بات کرتے ہیں کہ no person shall be compelled کوئی بھی انسان جو ہے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا قانون کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے پر اس کو جو ہے وہ مجبور نہیں کیا جائے گا سوی پاکستان موسیقی موسیقی